السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يظلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أجها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أجها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقیبا يا أجها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أخصد الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر القمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الققدة من لسانه يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما انسان انسانی زندگی میں انسان کا اختتام یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ انسان کا جیسا اختتام ہوتا ہے ویسا ہی آخرت میں اس کا نتیجہ نکلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَانُ بِالْخَوَاتِينَ اعمال کا دارمدار اختتام پر ہے جیسا اختتام ہے ویسا انجام ہے اچھا اختتام یقیناً کامیابی برا انجام دنیا کے اندر نتیجہ اس کا برا نکلے گا اس لیے انسان کو اپنے اختتام پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جندگی کے امور تمام اخصر انداز سے انجام دیں تاکہ جس وقت بھی موت آئے انجام اچھا دوسرا یہ وسیعت کا جو معاملہ ہے اس کا چونکہ تعلق بھی اختتام کے ساتھ ہے اسے یہ انتہائی اہم معاملہ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نکل کیا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے رابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْمَلُوا بِعَامَلِ اَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَلَا یقیناً ایک شخص ستر سال تک اہلِ خیر نیک لوگوں جیسے عمل کرتا ہے اس کی زندگی فرما برداری میں گزرتی ہے نیکی میں گزرتی ہے نیکی کرنے والوں جیسی اس کی زندگی ہے لیکن فَإِذَا أَوْصَحَافَ فِي وَصِيَّةِ جب وہ وسیعت کرتا ہے تو اپنی وسیعت میں ظلم کر جاتا ہے حق تلفی کر جاتا ہے جس کا حق تھا اس کو محروم کر دیا جس کا حق بنتا نہیں تھا اس کو دے گیا یہ ظلم ہے اس کا میں انشاءاللہ آگے تذکرہ کرتا ہوں فَرْمَا فَيُخْتَمُ لَهُ بِسْشِرِّ عَامَلِي اب اس کا اختتام ہوتا ہے اس کے اس برے عمل پر اس بری وسیعت پر اس حق تلفی پر فَرْمَا فَيَدْخُلُ النَّارِ اس وجہ سے وہ انسان آگ میں داخل ہو جاتا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْمَلُ بِعَامَلِ اَهْلِ شَرِّ سَبْعِينَ سَنَا اس کا بارہ واقس ہے یقیناً ایک شخص ہے جو برے عامال کرنے والوں جیسے عمل کرتا ہے ستر سال تا ستر سال تا لیکن لیکن فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّةِ اے وہ مسلمان عمل میں برائی آئے ہیں اے وہ مومن عمل برے ہیں اے وہ موحد لیکن عمل برے ہیں برے عمل کرنے والا ہے لیکن فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّةِ وہ زندگی کے آخر میں اپنی وسیعت میں عادل سے کام لیتا ہے انصاف کرتا ہے حق تلفی نہیں کرتا تو آپ نے فرمایے فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَالِهِ تو اس کا اختتام اس کی موت اس کے اس اچھے عمل پر ہوتی ہے فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ تو اس وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوتا آتا ہے حدیث کا مفہوم دوبارہ سن لیں ایک انسان ستر سال تک اہلِ خیر نیکی کرنے والوں جیسے عمل کرتا ہے وسیعت میں آخر میں ظلم کرتا ہے اس وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور ایک سخت ستر سال تک برائیوں میں زندگی بسر کرتا ہے لیکن آخر میں عادل کرتا ہے انصاف کرتا ہے ظلم نہیں کرتا وسیعت کے معاملہ میں تو اس کا اختتام اس اچھائی پر اس نیکی پر ہوتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر چاہو تو قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کو پڑھ لو یہ جو میں نے ابتدا میں پڑھی ہیں گیارہ اور بارہ آیات مبارکہ گیارویں اور بارویں سورة النساء اس میں وسیعت کے وراست کے قانون بیان کیے اور تیرویں اور چودویں آیت مبارکہ میں سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ فرماتے ہیں یہ پڑھ لو تلکہ حدود اللہ یہ وسیعت یہ وراثت کے قوانین اللہ کی حدے ہیں وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّةَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِ نَفِيهَا جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کی تو اللہ داخل کرے گا باغات میں جس کے نیچے نہرے جاری ہے ہمیشہ رہے گا اس میں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی وَمَنْ يَأْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اس نے ان حدود سے تجابس کیا وسیعت کے معاملہ میں وراثت کے قانون کے بارے میں اللہ کی حدود کو پعمال کیا اس نے اللہ عز و جل فرماتے ہیں يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اور اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں مہمیشہ رہے گا وَالَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے میں چاہتا ہوں تو یہ دو آیت مبارکہ پڑھ لو کہ وسیعت کے قانون پر عمل کیا جنت میں چلا گیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس مسئلہ میں جنت میں چلا گیا اس مسئلہ میں اللہ کی حدود کو پعمال کیا نافرمانی کی جہنم میں چلا گیا اور ایک عبو داود اور ترمیدی کی حدیث میں لفظ مزید انسان کو جنجور دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْرَجُلَ لَيَأْمَنُ أَوِلْ مَرْعَةَ بِطَعْتِ اللَّهِ سِتْتِينَ سَنَحْ یقیناً کوئی شخص یا کوئی عورت ساٹھ سال تک ساٹھ سال تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کام کرتے ہیں لیکن سُمَّ يَحْضُرُهُمَا الموت ان دونوں میں سے دونوں کی موت کا وقت آگیا تو پھر کیا کرتے ہیں فَيُضَارَنِ فِي الْوَسِيَّةِ وسیعت کے معاملہ میں نقصان کر جاتے ہیں فَتَاجِبُ لَهُمَ النَّارِ ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے یا عبو داود میں امام ترمیدی نے اس حدیث کو نکل کیا سئی سنت کے ساتھ ساڑ سال تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری یعنی زندگی گزر گئی اللہ کی فرما برداری اللہ کی اطاعت میں زندگی بٹا دی اس نے لیکن آخر میں کیا کیا اس نے وسیعت کے معاملہ میں گھڑ بڑ کر گیا نقصان کر دیا جس کا حق تھا اس کو نہ دیا یا جس کا جتنا حق تھا اس سے کم دیا یا جس کا حق نہیں تھا اس کو دے گیا فَاتَاجِبُوا لَهُمَ النَّارَ تو ان دونوں کے لئے جہنم کے آج باجب ہو جاتی باجب ہو جاتی معاملہ انتہائی سنگین ہے معاملہ انتہائی حساس ہے اور جتنا معاملہ حساس ہے اسی قدر ہم لاعلم ہیں اب آشنا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ لاعلمی کی وجہ سے بہت سے افراد ان معاملات کے اندر ظلم زیادتی کر جاتے ہیں کہ بھئی مسئلہ ایسا ہے اچھی طرح سمجھنا چاہیے جاننا چاہیے پوچھنا چاہیے علم نہ ہو تو آگاہی حاصل کرنی چاہیے ورنہ آپ دیکھ لیں ساٹھ سال تک اللہ کی اطاعت فَتَاجِبُ لَهُمَ النَّارِ اللہ کی اطاعت ساٹھ سال کی ہے تو جہنم واجب ہو جاتی ہے اگر اس معاملہ میں گڑھ بڑھ کر گیا اب وسیعت کے متعلق دو تین باتیں ابتدائی ہیں اس کے بعد میں آگے ذکر کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے انسان کے لئے انتہائی نقصان ہو سکتا ہے انسان جہنم جا سکتا ہے اس کا معاملہ تذکرہ کرتا ہوں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ انسان اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اسباب وسائل گھر کاروبار فیکٹری دکان نقدی زیور دونوں قسم کا بال منقولہ غیر منقولہ منقولہ کہتے ہیں وہ مال جو کسی جگہ پہ منتقل کیا جا سکتا ہے غیر منقولہ وہ جو منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے جو منتقل کیا جا سکتا ہے وہ پیسے ہیں مال ہے زیور ہے جو ایک جگہ سے دوسرے کا منتقل ہوتا ہے جو منتقل نہیں ہوتا گھر ہے فیکٹری کی دکان فیکٹری ہے دکان ہے یہ سارا نظام جو ہے یہ اپنی جگہ پہ انتقال نہیں ہوتا ادھر ہی رہتا ہے یہ ہر قسم کے اسباب وسائل میں پہلی بات یہ جو ہوتی ہے وہ وارث کے حق میں نہیں ہوتی غیر وارث کے حق میں ہوتی امام مخاری اور مسلم اس حدیث کو نقل کیا ہے بے شک اللہ عز و جل نے جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دیا اب وارث کے بارے میں حوثیت نہیں کی جا سکتا وہ اپنے وارث کے حق میں وسیت نہیں کر سکتا جن کا حصہ مقرر ہے اولاد کا بیٹوں کا بیٹیوں کا ماں باپ کا بیوی کا خامد کا یا جن صورتوں میں بہن بائی یا جس کا حصہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے ان کو حصہ وہی ملے گا جو اللہ نے بیان کر دیا ہے ان کے بارے میں وسیت نہیں کر سکتا کہ ان کو زیادہ دے دو یا ان کو کم کر دو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیت وارث کے بارے میں نہیں ہوگی جس کا حصہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے غیر وارث کے لیے ہوگی جو وارث نہیں بنتا وہ رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو وہ دوست ہو مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی رفائی ادارہ ہو کوئی ٹرسٹ ہو کسی کے لیے بھی وہ وسیت کر سکتا ہے جو اس کا وارث نہیں بنتا نیکی کے خیر کے کسی کام میں بھی وسیت کر سکتا ہے پہلی بات اپنے مال اسواب میں سے وسیت وارث کے حق میں نہیں ہوگی غیر وارث کے حق میں ہوگی جو اس کا وارث نہیں بنتا اب غیر وارث کے بارے میں وسیت ہے تو وہ کتنی کر سکتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا سیدنا سعید بن عبی مقاس رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے شدید بیمار انتاکہ معصوص ایسا ہونے لگا شاید اب بچ نہ پائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو سیدنا سعید بن عبی مقاس رضی اللہ تعالی نے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری کی جو کفیت ہے آپ دیکھ رہے ہیں میری ایک ہی بیٹی ہے اور اولاد نہیں ہے تو کیا میں اپنا مال صدقہ کر دوں دو تہائی حصہ اللہ کی راہ میں خرش کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دو تہائی مراد ہے کہ پچتر میں سے پچاس اللہ کی راہ میں خرش کر دوں آپ الاسلام نے فرمایا نہیں کر چاہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال اللہ کی راہ میں خرش کر دوں ہم فوت ہونے کا وقت ہے تو اللہ کی راہ میں آدھا خرش کر دیں فرمایا اللہ نہیں کر سکتے سو میں سے پچاس اللہ کی راہ میں دے دوں فرمایا نہیں دے سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ون تھرڈ تیسرہ حصہ یعنی پچھتر میں سے پچیس دے دوں اللہ کی رحمے مرنے سے پہلے اس کی میں وسیعت کر دوں آب الاسلام نے فرمایا کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی زیادہ ہے اس کی وسیعت کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی زیادہ ہے اور سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو چاہیے وسیعت چوتھے حصے کی کریں کیونکہ نبی الاسلام نے تیسرے حصے کو زیادہ قرار دیا جو چوتھے پہ آ جائیں بارہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بندہ وسیعت کرنا چاہتا ہے تو تیسرے حصے کی کر سکتا ہے یعنی پچھتر میں سے پچیس اس کے بارے میں وسیعت کر سکتا ہے کس کو غیر وارث کو اور نبی الاسلام نے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ بندہ اپنے براساک و غنی مالدار اسباب وسائل دے کر جائے محتاج اور فقیر نہ چھوڑے یعنی ایسا نہ ہو سارا مال اللہ کی رحمت دے دے باقی براساہ فقیر اور محتاج ہو جائیں اور محتاج ہونے کی وجہ سے بعد میں لوگوں سے مانتے پھرے بہتر ہے کہ براساہ کے لئے مال چھوڑ کے جائے اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسیعت کی خیر کی بات یہ بیان کی کہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے کہ اس نے مرنے والے کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ وسیعت تیسرے ایسا کی زیادہ سے زیادہ وسیعت کر کے تاکہ زندگی کے آخر میں اپنی نیکیوں کو زیادہ کر لے زیادہ کر لے لیکن علم کوئی نہیں جب علم نہیں تو اس نیکی سے محرومی ہے جبکہ انسان اگر دانشمندی کے ساتھ حکمت کے ساتھ اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ کی رحمے وقف کرنے کی وسیعت کر جائے تیسرے ایسا کی یا چوتھے کی یا اس سے کم تو سکتا اس کے لئے ساری جندگی کے لئے صدقہ اجاریہ بن جائے لیکن علم نہیں جب علم نہیں تو ایسی وسیعت کوئی نہیں اور جب وسیعت کوئی نہیں تو یقین کریں مال دولت کی حرص اور تمہ کا یہ عالم ہے کہ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ اخرات کرتے ہیں اللہ توفیق دے تو ممکن ہے برنہ ایسا نہیں ہے حالانکہ چاہیے ہمیں کہ ماں باپ فوت ہو گئے ہیں جس طرح ان کی زندگی میں ماں باپ کو دو ہزار رپیہ اپنے اسباب وسائل کے مطابق دیتے ہیں ہر مہینے دیتے ہیں یا جو ضرورت تو ان کی پوری کرتے ہیں چاہیے ان کی وفات کے بعد بھی وہ جو ان کو خرچہ دیا کرتے تھے کسی مسجد کے نام پر چکٹوا دیں کسی مدرسے کے نام پر یا کسی ایسے ٹرسٹ کے اندر ان کے نام کی پرچی لگوا دیں جو ان کی طرف سے مسلسل جاتا رہے اور ان کے لئے خیر آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنتا رہے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے زندگی میں جو ان کی خدمت کرتے تھے ان کی وفات کے بعد بھی ان کے نام کے اور الحمدللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے نام کی پرچی جس مسجد اور مدرسے میں ان کی زندگی میں ہوتی ہے تو وہ جاری رکھتے ہیں جاری رکھتے ہیں بہرحال یہ دو باتیں ہو گئیں وسیعت وارث کے بارے میں نہیں ہوگی غیر وارث کے بارے میں ہوگی نمبر دو وسیعت زیادہ سے زیادہ تیسرے اسے کی کر سکتا ہے یا اس سے کم کر سکتا ہے اس سے زیادہ وارث جو ہے نا وسیعت نہیں کر سکتا باقی براساک لئے مال چھوڑنا ہے باقی وارثوں کا مالک ہے مال ہے وقت کہا کہ تم کچھ خرچ کرنے کی وسیعت کر دو ورنہ مرنے سے پہلے زندگی میں خوشحالی میں جب اللہ نے صحت دی تندرستی دی مال کی حرص بھی دی اس وقت نے کی کی جائے تو یہ عجر اور ثواب کے لحاظ سے عالی درجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پسنا میں تیسری بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وسیعت کرنا چاہتا ہے تو اس کی دو راتیں بھی نہیں گدرنی چاہیے جو مال کے بارے میں کوئی ایسی وسیعت یا کوئی اور وسیعت کرنا تو لکھ کر اپنے سرحانے رکھ لیں اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو میں نے ایک رات بھی ایسی نہیں گزاری کہ وسیعت لکھی ہوئی میرے سرحانے نہ پڑھی ہو تاکہ وسیعت لکھی ہو اور وہ وسیعت اس کے لئے آخرت کی یاد دہانی کا بھی باعث ہو اور اس کو معلوم ہو کہ اگر کسی وقت موت آ بھی جائے تو میری وسیعت برباد میں وہ رسہ عمل کر پائے تو یہ وسیعت کے متعلق تین باتیں جی ابتدائی طور پر وسیعت وارث کے حق میں نہیں ہوگی غیر وارث کے حق میں ہوگی وسیعت زیادہ سے زیادہ مال اسباب میں سے تیسرے حصے کی کر سکتا ہے یا اس سے کم اس سے زیادہ نہیں کر سکتا نمبر تین جو وسیعت کرنا چاہتا ہے وہ وسیعت لکھ کر رکھ لے تاکہ بعد میں اس پر عمل پیرا ہوا جائے اب اس کے بعد چند ایسی صورتیں ہیں کہ جو انسان کے لئے وسیعت کرنے کی صورت میں تباہ کنے ہیں اور وہ تباہی کیا ہے جو میں نے آغاز میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ انسان ستر سال تک اہل خیر کا عمل کرتا ہے آخر میں وسیعت میں ظلم کرتا ہے اس ظلم پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے ایک ست ساٹھ سال تک اللہ کی ہطاعت و فرما برداری کی زندگی بسر کرتا ہے وہ مرد ہو یارت اللہ کی ہطاعت اور آخر میں وسیعت میں گڑھ بڑھ کر جاتا ہے فَتَاجِبُ لَهُمَ النَّارُ تو ان کے لئے جہنم کی آگ واجب ضروری ہو جاتی ہے اب اس صورتیں کیا ہے جس کی بنا پر انسان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ آخر میں ایسا ظلم کر بیٹھے کہ جو اس کے لئے تباہ کن ہو اور زندگی کے بعد آخرت میں اس کے لئے اللہ نہ کرے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے پہلی صورت یہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے اموال کو اپنے مال کو سارے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر جاتے کسی ٹرسٹ کے نام مسجد کے نام مدرسے کے نام امام ابو دعود نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ایک شخص کے پاس چھے غلام تھے یہ ٹوٹل اس کے پاس اسباب وسائل تھے یہ مال تھا اس کا چھے غلام اس نے مرنے سے پہلے چھے کے چھے غلاموں کو ازاد کر دیا ازاد کر دیا اب یہ ٹوٹل اماؤٹ ہے اس کی چھے غلام اللہ کی رحمے ان کو ازاد کر دیا اور غلاموں کو ازاد کرنے کا بدا عجر کتنا ہے امام ابو خالی رحمہ اللہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے نبیل اسلام نے فرمایا جو کسی غلام کو اللہ کی رضاق کے لئے ازاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے بدلے اس بندے کے ایک ایک عضو کو جہنم سے ازاد کر دیتے غلام کو ازاد کیا اس کے ہاتھ کے بدلے اس کا ہاتھ اس کے پاؤں کے بدلے اس کے پاؤں اس کے سر کے بدلے اس کے ازاد کرنے والے کا سر اس کی شرمگاہ کے بدلے ازاد کرنے والے کی شرمگاہ کو اللہ جہنم سے ازاد کر دیتا ہے کہ غلام کو ازاد کرنے کا اتنا عجر سواب ہے اس نے چھے غلام ازاد کیے یہ ٹوٹل اس کی جائدات تھی وہ رسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ حدیث مسلم کے اندر بھی ہے اس نے چھے غلام آزاد کر دیئے نبی علیہ السلام کے پاس وہ رساہ آئے اور ارز کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہا چھے غلام تھے سارے کے سارے آزاد کر دیئے والد صاحب نے اب کچھ بھی نہیں ہے آب علیہ السلام نے ان چھے غلاموں کو واپس بلایا واپس بلا کر ان میں قرآن دازی کی دو کا نام قرآن دازی میں جن نکلا ان دو کو آزاد کر دیا چاروں کو دوبارہ غلام بنا کر وہ رساہ کے حوالے کر دیا اس میں ایک بات تو یہ تھی جو فوت ہونے والا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے کی وسیعت کرنے کا حق تھا اس نے اس حق سے تجاوز کیا اور سب کو آزاد کر دیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو تیسرے حصے پہ لے آئے چھے میں سے دو غلام ون تھرڈ ہے تیسرا حصہ بنتا ہے اس کو آزاد کیا باقی جو ہے وہ چار غلام ان کو برا سا کے حوالے کر دیا پھر نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرماؤ لو شہدتہو قبل ان یدفن لم یدفن فی مقابر المسلمین اگر میں اس کی تدفین سے پہلے موجود ہوتا جس نے چھے غلام آزاد کیے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا ہے بات کیوں سمجھ آئیے لو شہدتہو قبل ان یدفن لم یدفن فی مقابر المسلمین اگر میں اس کی تدفین سے پہلے ہوتا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا ہے یہ علم ہے نا مسلمانوں کے قبرستان مقابرستان 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 مقابرست اس نے غلط کیا بھئیہ کیا اس نے شراب بیچی بھئیہ کیا اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا کیا اس نے وہ ایسا کام کیا جو ہمیں محسوس ہو اس نے غلط کیا ہم تو سمجھتے ہیں نیکی کا کام کر گیا ہم ایسے کتنے افراد ہیں جن کی سوچ اور فکر یہ ہے اگر مرنے سے پہلے کوئی بندہ ساری جائداد کسی ہے سبتالک کے نام لگا دیتا ہے مسجد کے نام لگا دیتا ہے مدرسے کے نام لگا دیتا ہے پرس کے نام لگا دیتا ہے ہم کہتے ہیں یار مرنے سے پہلے پہ کچھ انگا کم کر گیا ہے کتنے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اچھا کام کیا مسجد کے نام سارا مال خرچ کر گیا اللہ کے دین کے نام پہ وقف کر دیا سارا مال مسجد کے لیے خرچ کر دیں سارا مال مدرسے کے لیے خرچ کر دیں سارا مال مرنے سے پہلے وسیعت کر دیں ہاسپٹل کے لیے لوگوں کے رفعی کام کے لیے نیکی نہیں ہے گناہ کبیرہ ہے جنت نہیں ہے جہنم میں جانے کا راستہ ہے اس نے غلام ازاد کیے اور ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں سارا مال اس کو حق کا حاصل نہیں کیوں اس نے سارا مال اللہ کی رحمے دے دیا باقی جو مورا ساتھیں ان کو محروم کر دیا جن کا حق اللہ نے بیان کیا جن کے حصے قرآن نے بیان کیے ان کو محروم کر دیا دوسرا اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے اگر کوئی غلط وسیعت کر جائے تو کل عدم ہیں اس پر عمل نہیں ہوگا اس نے چھے غلام ازاد کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسیعت پر خط تنسیق کھینچ دی اس پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کو درست کر دیا دو ازاد کیے باقی چار کو غلام بنا کر پھر براسا کے حوالے کر دیا اگر کوئی ماں باپ میں سے غلط وسیعت کر جاتا ہے اس پر بیٹے اولاد عمل نہیں کرے گی ورنہ وہ بھی مجرم ہوگی آج کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ غلط وسیعت کر گیا ہے نا تو بچے آنڈر جی سانو کی میرے نام لہ گئے نے باپ کا قصور ہے ہرس اور تمہ اس قدر بڑھ گیا تو پہلی صورت یہ ہے کہ وسیعت میں انسان سارے مال اسباب کو اللہ کی رحمے دینے کا جو ہے نا وہ وسیعت کر جائے تو یہ نیکی نہیں ہے جہنم میں جانے کا راستہ ہے دوسرا بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنی اولاد میں سے کسی کو آخ کر دیتے ہیں اخوارات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نافرمانی کی وجہ سے منقولہ غیر منقولہ اپنے اسباب وسائل سے آ کرتا اولاد میں سے کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کی وراثت سے دو صورتوں میں محروم ہو سکتا ہے دو صورتوں نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القاتل لا یارس قاتل وارس نہیں بنتا اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو باپ کی وراثت میں سے بیٹا وارس نہیں بنے گا یا کوئی بندہ کسی ایسے بندے کو قتل کر دے جس کا وہ وارس شرعن بنتا ہے تو قاتل وارس نہیں بنتا قتل کرنے والا وراثت سے محروم ہوگا امام ترمدی نے اس حدیث کو نکل کیا دوسری صورت ہے امام بخاری اور مسلم نکل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یارس المسلم الكافرہ ولا الكافر المسلم کوئی مسلمان کسی کافر کا وارس نہیں بن سکتا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارس نہیں بن سکتا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے بیٹا اس باپ کی جائدہ سے وراثت سے محروم ہے یا باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو بیٹا اپنے باپ کی وراثت میں سے کسی چیز کا حق دار نہیں ہے یہ امام مخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ان دو صورتوں میں اولاد وراسط سے محروم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ باپ اپنی اولاد کو وراسط سے محروم نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں جی نافرمان ہے نافرمانی کی وجہ سے اس کو آقیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں نافرمانی جرم ہے کبیرہ گناہ ہے والدین کی عزت کرنا ان کی تعظیم کرنا ان کی توقیر کرنا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے لا يدخل الجنة عاق وہ شخص نبی الاسلام نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا نافرمانی شرید جرم ہے کبیرہ جرم ہے لیکن یاد رکھیے گا اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے ہے مسلمان تو نافرمانی کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا نافرمانی جرم ہے نہیں کرنی چاہیے بھئیہ ہم میں سے کسی کو زیبہ نہیں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر تیکھی نگاہوں سے بھی دیکھیں جھکنا ہے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق آج دی اختیار کرنی ہے اور کسی مسلمان کے بیسے لائک بھی نہیں ہے حقیقی بات یہ ہے مسلمان ہو اس کے لائک نہیں کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو نوجوانوں بالخصوص اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دیا کرو بڑے چاؤں سے بڑی محبتوں سے پالا ہوتا ہے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ماں باپ ان کے چہرے تھکے ہارے ہو تو اس کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے ہیں ماں صدقے واری جاتی ہے باپ شام کو تھکا ہر گھر میں آتا ہے اپنے بچوں کے جمگٹے کو دیکھتا ہے چہرہ شاداب ہو جاتا ہے خوشیوں سے دھمک اٹھتا ہے وہی بچے بڑے ہو کر قدس کے ساتھ قد ملاتے ہیں آوازہ اونچا ہو جاتا ان کا آواز میں تلخی آ جاتی ہے اولاد اونچی بولے نا ماں باپ کے دل پہ چوٹ لگتی ہے کسی زیبہ نہیں کسی مسلمان کو نوجوانوں زیبہ نہیں کسی مسلمان کو کہ اپنے ماں باپ کے لئے تکلیف اور عذیت کا باعث ہو بارال مسئلے کی روح سے اگر کوئی بچہ نافرمان ہوتا ہے حق حاصل نہیں کہ اس کو محروم کر دیا جائے کیونکہ اس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اسے اگر کوئی سخص اپنی اولاد میں سے کسی کو آکھ کرتا ہے تو اس نے وہ حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو محروم کر دیا ہے تو یہ آکھ کرنا اس کے لئے جہنم میں جانے کا باعث ہو سکتا ہے فَتَاجِبُ لَهُمَ النَّارِ ظلم کرتا ہے تو یہ جہنم میں جانا اس کے لئے واجب ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے آخ نہیں کر سکتا تیسری صورت لے پالک متبنہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے بیٹا لے کے پالا بیٹی لے کے پالی اب ظاہری بات ہے کہ اولاد جیسی ہی ہوتی ہے بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک اور پھر وہ دستبازو بھی بنتا ہے اپنے ان ماں باپ کے لئے جنہوں نے لے کے پالا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو ایسے بچے کے بارے میں یہ وسیعت کر جاتے ہیں کہ ہماری ساری جائداد اس کی ہے لے پالک اب لے پالک وارث نہیں ہے جو لے کے پالا ہے نا اپنی سگی اولاد نہیں بائی سے لے لیا پھوپی سے لے لیا خالہ سے لے لیا بہن سے لے لیا سالی سے لے لیا جو لے کے پالا ہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی وہ اس کا وارث نہیں ہے وہ وارث انہی کا ہے جو سگے ماں باپ ہیں نا ان کا وہ وارث ہیں یہ لے پالک ان کا وارث نہیں ہے وہ اس کے بارے میں وسیعت کر سکتا ہے مرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے کی تیسرے حصے کی وسیعت کر سکتا ہے میرے مال اسباب میں سے تیسرا حصہ اس کو دے دے باقی وارس اس کے بہن بھائی ہیں ماں باپ ہے بی بی ہے اگر موجود ہوں تو وہ وارس بنتے ہیں ماں باپ ہو بی بی ہو تو وہ وارس ہے باپ نہ ہو تو پھر ماں بی بی اور بہن بھائی جو ہیں وہ وارس بنتے ہیں لیکن لے پالک کے نام اگر سب کچھ لکھ دیا تو وہ وارث نہیں جو وارث نہیں اس کو دے دیا جو وارث نہیں جو وارث تھے ان کو محروم کر دیا یہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے معاملہ بڑا حساس ہے حساس معاملہ ہے اسی قدر لاعلمی ہے اور لاعلمی ہونے کی وجہ سے انسان یہ جرم کر رہے ہیں اس کے مرتقب ہو رہے ہیں چوتھی صورت انسان کی اولاد کوئی نہیں لے کے بھی نہیں پالا میاں بیوی اور بعض دفعہ بلکہ کئی جگہ ہم نے دیکھا اولاد کوئی نہیں بیوی خالی میاں بیوی ہے اولاد کوئی نہیں تو اللہ نے اصباب وسائل بھی چوکھے دے رکھے مال دولت کی کسرت ہے اولاد کوئی نہیں مال دولت کی کسرت ہے جب مال دولت کی کسرت ہے تو اس کے ساتھ پھر غریب تانگدس بہنبائیوں سے تعلقات بھی کسیدہ ہیں بنتی نہیں ہے اب جب بنتی نہیں ہے تو ایسا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے سارا مال کسی ٹرسٹ کے نام اور بے سمار واقعات موجود ہیں کہ وہ بندہ سارا مال کسی ٹرسٹ کے نام لکھ جاتا ہے وہ بندہ اپنی گھر کو اپنی رہائشگاہ کو اپنی کوٹھی کو مدرس میں تبدیل کر جاتا ہے وہ بندہ اپنی جائدات کو جگہ دے کر اس پر مسجد بنانے کے لیے کروڑا روپے دے جاتا ہے وہ کہتا ہے مال میرا اپنی مرضی سے خرچ کروں گا نہیں مال تیرا نہیں ہے یہی تو بھول لگی ہم کو مال میرا نہیں ہے مال تو اس کا ہے جس نے دیا ہے اللہ کا مال ہے اور جس نے دیا ہے اسی کے حکم پہ خرچ ہوگا دیا بھی اللہ کا ہے خرچ بھی اس کے حکم سے ہوگا ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں کلالہ کہ جس کی باپ بھی نہیں اولاد بھی نہیں اس کے وارس بنتے ہیں اور اس کے اردگرد بہن بھائی اس کے وارس بنتے ہیں یہ کلالہ اور یہ کلالہ کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ عز وجل نے ماں باب کا حصہ ایک آیت میں بھیان کیا اولاد کا حصہ ایک آیت میں بھیان کیا میاں بیوی کا حصہ ایک آیت میں بھیان کیا لیکن وہ کلالہ جس کے وارث اس کے بہن بائی بنتے ہیں قرآن مجید میں دو آیتوں میں بیان کیا اس کو ٹوٹل تین آیات مبارکہ ہے قرآن مجید کے اندر ٹوٹل تین آیتیں جس میں براست کے قوانین اور اس کے حصے بیان کیے ہیں ان میں سورة النشاء کی گیارہ اور بارہ نمبر آیت مبارکہ اور سورة النشاء کی آخری آیت مبارکہ سورة النشاء کی تیرہ نمبر آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے کلالہ کا جو ہے نا مسئلہ بیان کیا اور صورت النساء کی آخری آیت میں بھی جا کے کلالہ کا مسئلہ بیان کیا کہ کلالہ کے براسہ کون ہے کیسے اس کے بارس بنیں گے کیسے حصے دیں گے اور یہاں کلالہ وہ کیا کرتا ہے وہ ساری جائدہ داللہ کے نام پر وقف کر جاتا ہے جو مہن بھائیوں کو جندگی میں نہیں بنتی تو میں ان کو دینا نہیں چاہتا ہے نیک آدمی ہے تحجد گزار ہے بارش آدمی لیکن اپنی اس مال و دولت کی وسیعت میں وہ اپنے ورسہ جو اس کے بہن بھائی وارث بنتے ہیں ان کو محروم کر جاتا ہے یہ بات اس کے لئے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا یا بیوی کے نام سارا کر جاتا ہے کہ میں تو مر رہا ہوں بیوی ہے جو بیوی کو سارا دے جاتا ہوں ایسے بھی کیسیز موجود ہیں بیوی سارے کی وارث نہیں بنتی جس کی اولاد نہیں وہ چوتھے ایسے کی وارث بیوی بنتی جس بندے کی اولاد نہیں وہ بیوی کا چوتھا ایسہ ہے اس نے چوتھے کی بجائے اظہاری دے دیا اس کو بہن بھائیوں کو محروم کر دیا جن کا حق قرآن نے بیان کیا جس کو اللہ نے بیان کیا اس کو محروم کر گیا یہ ظلم کر گیا اور یہ ظلم اس کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے اللہ اکبر پانچوی صورت جن کے بارے میں جن کا حصہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ وسیعت کرے آج ہو رہی ہے تو وہ وسیعت کرنا اس کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے مثال کا طور پر ایک بندے کے پاس پانچ کروڑ ہیں دو کروڑ کی اس کی رہائش ہے باقی اس کے پاس جو ہے نا وہ اسباب وسائل ہیں اس کے چار بیٹے میں مثال دینے لگا ہوں چار بیٹے وہ سب سے چھوٹے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے یہ کوٹھی اس کے لیے دے دو باقی جو ہے نا وہ باقی تقسیم کر لینا اب ہوا کیا ہے کوٹھی دو کروڑ کی ہے ایک بیٹے کو دو کروڑ دے دیا باقی تین کو کروڑ کروڑ دے دیا جبکہ تینوں کا حق چاروں کا حق برابر برابر تھا وسیعت کر گیا چھوٹے بیٹے کے بارے میں جو وارث ہے اور وارث کا حق اللہ نے بیان فرما دیا ان اللہ آتا کل لذی حق الحق فلا وسیعت لی وارث اللہ نے حق دار کو حق دے دیا اب جو وارث ہے اس کے بارے میں وسیعت نہیں کر سکتا اس نے اس بیٹے کے بارے میں وسیعت کی جس کا حق شریعت نے بیان کر دیا وہ وسیعت کر کے اس کو زیادہ دے گیا باقیوں کو کم دے دیا اس نے ظلم کیا اور یہ ظلم اس کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے اولاد کے درمیان عدل کرنا ہے بلکہ زندگی میں بھی عدل ہے وسیعت میں بھی عدل ہے صحیح بخاری کیا آتا ہے سیدنا نمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عن وہ کہتے ہیں میرے والدہ گرامی نے میری والدہ کے کہنے پر ایک غلام مجھ کو ہبا کر دیا والدہ نے کہا کہ اس بیٹے کو ایک غلام دے 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 دیا والدہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنائے حضرت نمان کہتے ہیں والد صاحب مجھے لے کر نبی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگئے اور آ کے ارس کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹا ہے اس کو میں نے ایک غلام دیا ہے تو آپ کو اس پر جو ہے میں گواہ بنانا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے اپنی باقی جو اولاد ہے اس کو بھی ایک غلام دیا ہے انہوں نے کہا نہیں باقیوں کو تو نہیں دیا فَمَا اَعْدِلُوا وَتَّقُ اللَّهُ فَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُن اپنی اولاد کے درمائن عدل کرو ایک کے دیتے ہو باقیوں کو محروم کرتے ہو عدل کے منافی ہے اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہے لَا أَسْنُ وَلَا جَوْرُ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا یہ ظلم ہے کہ ایک کو دیا باقیوں کو محروم کر دیا کہا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں بے عادل وسیعت میں بے عادل اولاد کے درمیان ضروری ہے ورنہ یہ زیادتی اور یہ ظلم انسان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے اور اس کے ساتھ اگلی صورت یہ جو زمانہ جاہلیت کی لیکن آج بھی بہت سی جگہوں پر موجود ہے کیا بیٹوں کو وسیعت کر دی ایک اوٹھی فلاں لے لے کارہنہ فیکٹری فلاں لے لے فلاں زمین فلاں لے لے بیٹیوں کا نامی کوئی نہیں آیا کہیں بیٹوں کو وسیعت کر گیا ساری بیٹیوں کو محروم کر گیا یہ بیٹوں کو دینا بیٹیوں کو محروم کرنا یہ بندے کے لیے جہنم میں جانے کا باعث ہے جہنم میں جانے کا باعث ہے یا اس کے ساتھ ایک اور صورت ملتی ہے وہ کیا بیٹوں کو زیادہ دے دیا بیٹیوں کا جو حصہ بنتا ہے اس سے کم کم نہیں مثلا بیٹوں کو ایک کروڑ کروڑ آ گیا بیٹیوں کو بیس بیس لاکھ دے دیا جبکہ بیٹیوں کا کروڑ کے مقابلے پچاس پچاس لاکھ بنتا ہے جتنا بائی کا حصہ ہے اس سے آدھا حصہ بیٹی کا ہے بہن کا حصہ ہے اور دین اسلام نے خواتین زمانہ جاہلیت میں محروم تھی وراست سے اللہ عز و جل نے یہ صورت النساء کے اندر جب وراست کے قانون بیان کرنے لگے تو اس سے پہلے اللہ عز و جل نے فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مردوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ جائے چھوڑ گئے اور قریب رشتہ دار چھوڑ گئے اور الگ سے بیان کیا وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلْعَوْ قَسُرْ نَصِيبًا مَفْرُضًا عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے جو والدین چھوڑ گئے یا قریب رشتہ دار چھوڑ گئے مال تھوڑا ہو یا زیادہ یہ حصہ مقرر شدہ ہے دو الگ الگ باتیں پورے پورے فکرے میں بیان کی یہ بات اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ لِلْرِجَالِ وَلْنِّسَائِ نَصِيبٌ عورتوں اور مردوں کے لئے حصہ ہے ایک ٹکڑے میں بیان ہو جاتا مسئلہ تو واضح ہو جاتا لیکن نہیں قرآن نے جہاں مستقل مردوں کا حصہ بیان کیا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْمَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ الگ پورا فکرہ جو مرد کے لئے بولا وہی پورا فکرہ عورتوں کے لئے بولا وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ الگلگ فکریں بول دیں اور ساتھ یہ بھی کہا مِمَّا قَلَّ اَوْقَسُرْ نَصِيبًا مَفْرُودًا مال تھوڑا ہو یا زیادہ حصہ سب کا مقرر کر دیا گیا ہے مال تھوڑا ہے تب بھی بھائیوں کے ساتھ بہنیں بارس ہیں مال زیادہ ہے تب بھی بھائیوں کے ساتھ بہنیں بارس ہیں مال منقولہ ہے تب بھی بارس ہیں غیر منقولہ ہے تب بھی بارس ہیں مکان ہے تب بھی بارس ہیں فیکٹی ہے تب بھی بیٹیاں بارس ہیں زمین ہے تب بھی بیٹیاں بارس ہیں زیور ہے تب بھی بیٹیاں بارس ہیں نبض مال ہے تب بھی بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں بارس ہیں عورتوں کو محروم کر دیا جبکہ قرآن مجید میں یہاں دو آیات مبارکہ میں جو اللہ عز و جل نے قبانین بیان کیے ہیں جہاں باپ کا حصہ بیان کیا ماں کا حصہ بیان کیا جہاں خامن کا حصہ بیان کیا وہاں بیوی کا حصہ بیان کیا جہاں بائی کا حصہ بیان کیا وہاں بہن کا حصہ بیان کیا جہاں بیٹے کا حصہ بیان کیا وہاں بیٹی کا حصہ بیان کیا ہر ہر صنف کا عورتوں میں سے الگ الگ حصہ اللہ عزوجل نے بیان کیا تاکہ علم ہو کہ عورتیں محروم نہیں ہیں عورتیں بھی اسی طرح وراست میں حق دار ہیں تو بیٹیوں کو محروم کر دیا ظلم ہے یا بیٹوں کی نصبر بیٹیوں کو کم دینے کی وسیعت کر گیا بندے کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا اور آج تو ظلم کی انتہا بن گی اردگرد کے معاملے کے اندر بھی بائی فوت ہو گیا بیوہ ہے یتیم بچے اور بچیاں ہیں چچا تائے وہ زیادت پر قابض ہے جی وہ سمجھتے ہیں کہ ان یتیموں کا پرسان حال کون ہے یاد رکھیے گا دنیا میں جس کو کمزور سمجھانا اس کا پرسان حال کوئی نہیں اس کا پرسان حال اللہ ہوتا ہے اللہ عز و جل نے یہاں یتیموں کی بات بھی ساتھ کر دی براست کے قانون بیان کرنے سے پہلے یاد رکھو انہ الذین یاکنون اموال الیتامہ ظلمن جو یتیموں کا ظلمن مال کھا جاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ مال کھایا ہے وہ جہنم کی آگ کھائی ہے وَسَيَسْنَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گئے چچا قبضہ کر لے تایا قبضہ کر لے یا بعض صورتوں میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی اور بہنوں کی مات جائدات پہ قبضہ کر لے جہنم ہے اللہ اکبر اور آج صورت حال یقین کرے افسوس کی باتیں ہیں یہ وسیعت کے معاملے میں کہ اگلی کیفیت یہ ہے کہ بھائی بہنوں کی جائدات پہ قابض ہیں ماں باپ نے باپ نے جھوڑا فیکٹری پہ وہ قابض ہے دکان پہ وہ قابض ہے مکان پہ وہ قابض ہے بہنوں نے بھائیوں کے خلاف مقدمات کی ہوئے ہیں مقدمات چل رہے ہیں ابراصد کے بہنوں نے بھائیوں پر مقدمے کی ہوئے ہیں اور بات جگہوں پر ایسا ہے کہ بہنوں کا حصہ بنتا ہے کروڑ رپیہ انہوں نے وی لکھلی لائے ہیں موک مکاکہ اور بات جگہ پہ ایسے ہیں بہنوں کو سرے سے پوچھتا ہی کوئی نہیں بھائی اور بات کیفیات ایسی ہیں زبردستی انگوٹھے اور زبردستی جو ہیں سٹام پیپر پر سائن ہیں اور بات افراد ہمارے جیسے جو نیک پلے مانس ہوتے ہیں وہ بہنوں پہتے ہیں پہنے ہی سل ہے نہیں انہوں بھی پتا کہ علاج کی نے جے ہاں کیتی تھے پراکوں نہیں جے نہ کیتی تھے پھر کاکھ کنڈا نہیں بچنا دروازہ بھائیہ کا بند ہو جائے گا دروازے بند ہو جائیں گے بہنیں دڑھ وٹ لیں دیا بات یہ ہے ماں باں فوت ہو جائیں پیچھے ریک آن جاتا ہے جس سے تعلق اور نسبت قائم رکھی جائیں بہنوں کی کیفیت بھائیوں کے لیے بڑی علب اور بلند ہوتی ہے پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے خیر کی بھیکیں مانتی رہتی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے لیکن بھائی جو ہیں نا وہ ظلم کرنے پر بالکل نہیں چوکتے اللہ ما شاء اللہ اللہ رحم فرما دے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے ورنہ مشکل بن جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ ظلم کی کیفیات ہیں اور پھر میں نے اشارتاں پہلے بات کی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ماں باپ میں سے وہ ظلم کر گئے بیٹے کو دے گئے بیٹی کو محروم کر گئے یا ایک کو دے گئے باقیوں میں سے کچھ کو کم کر کے محروم کر گئے اور جس کو دے گئے ہیں اس کو کہتے ہیں بھائی والد صاحب نے بات غلط کی ہے قانون شریعت کے مطابق یہ بنتا نہیں آپ کا آپ باقیوں کو حصہ اس میں سے دیں وہ کہتے ہیں بھائی جی لے گئے نے باپ دے گیا بھائی باپ تو دے گیا ہے کہ آپ اس کو درست کرنے کے لئے تو یار نہیں کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ باپ جہنم کا اندر بن جائے نویڈی ابا جی لے گئے نے یہ ظلم کی انتہا ہے ظلم کی انتہا ہے اس کو باپ سے اتنا بھی پیار نہ رہا دولت سے اتنا پیار ہو گیا کہ اگر وہ غلط وسیعت کر گیا میں اس کو ٹھیک کر دوں غلط وسیعت کرنے کی وجہ سے اگر میرا باپ جہنم میں جاتا وہ کہتے ہیں جائے پیار ہرس تمہ مال دولت کی لالچ ان رشتوں کی تقدیس کو بھی پمان کر رہی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر باپ سے غلطی ہو گئی ہے ان کے لئے استغفار کریں اور وسیعت جو ہے نا اس کو درست کر کے معاملے کو ٹھیک کریں جو حصہ بنتا ہے وہی لے لیں تو یہ اولاد کے حق میں وسیعت اس قسم کی ہو تو یہ انسان کے لئے باعث بابال ہے اور اس کے برعکس بھی ہے بعض کیسے ایسے بھی ہیں ہم نے معلوم ہوا کہ جائدات ہے تو باپ نے وسیعت کی کہ چلو بیٹے اندھے لوڑ کوئی نہیں تو بیٹی اندھے نائسہ رجائدات لے دیتی اپنی طرف سے ہمدردی کی اس نے بیٹیوں کو دی بیٹوں کو محروم کر دیا بیٹے یاد نے اببا جی گال لے پہ کہ اس سالے سالہ بھی باندھا ہے اور نہیں تو انہوں کو نہیں لوڑ وہ اگر ہمدردی کرتا ہوا بیٹوں کو محروم کر جائے بیٹیوں کے نام لگا جائے یہ ہمدردی بھی اس کو جہنم میں لے جائے گی بیٹوں کو بٹھائے تربیہ ٹھیک ہی ہو نا نیکی کی راہ پر واقعہ پترہ تیرہ بھی اپنا مکان بن گیا اگر مناسب سمجھو تو یہ مکان جو ہے وہ آپ کی بہنوں کے دے دیا جائے اگر وہ دل سے کہیں احساس سے کہیں تو پھر یہ بات جو ہے نا وہ خیر کی ہے وہ اپنی مرضی سے بھائی اپنی بہنوں کو دے دیں ٹھیک ہے اپنا حساس چھوٹ دیتے اللہ اکبر میں نے بات کی تو مجھے یاد آگئی آج ایک برس اور چھے دن ہوگئے والدِ گرامی رحمہ اللہ تعالی کو اس دنیا سفانی سے کوچھ کیے ہوئے اللہ ان کو غریقِ رحمت فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائیں اور بھی جتنے والدین فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے چھوٹا بھائی ہے اس کا اپنا مکان اس نے بنا لی ہے سعودی عرب میں ہوتا ہے وفا سے دو ماہ پہلے وہ آیا ہوا تھا تو والد صاحب اس کو کہنے لگے یہ چھوٹے بھائی نے بات میں مجھے بتایا والد صاحب کہنے لگے کہ بھائی اگر آپ مناسب سمجھو یہ لفظ ایسے ہی استعمال کی اگر تم آپ مناسب سمجھو تو آپ کا اپنا مکان ہے تو وہ آپ رکھ لیں اور باقی جو ہے نا وہ اگر آپ مناسب سمجھو بس اتنی مشورے کے طور پر بات کی باقی جو ہیں جن کے پاس نہیں ہیں ان کو دے دینا اللہ اکبر تو الحمدللہ یہ والد صاحب کی تربیت کا اثر تھا پہلے بھی اس کا مجھے علم ہے کہ وہ اس کی نیکی اور اس کے دل میں جو سخاوت کا جذبہ ہے میں نے بیشمار مرتبہ چھوٹے بھائی کو دے گا تو الحمدللہ والد صاحب کی وفات کے بعد ہم تینوں بھائی بیٹے ہوئے تھے تو کہنے لگا بھائی میرے پاس مکان ہے یہ مکان آپ دو بھائیوں کا ہی ساٹھ لاکھ کا مکان تھا اور تقریبا ساڑھے دس لاکھ رپیہ جو ہے وہ اماؤنٹ سی ٹوٹل ہماری ایک بہن ہے وہ بینک سے جیسے ہی جو ہے نا وہ کنورٹ ہوئے وراست کے طور پر اسی وقت ہم نے اپنی بہن کے نام وہ جو ساتھ ماہ حصہ بنتا تھا ان کو منتقل کر دی انہوں نے کہا جی نہیں مجھے ضرورت نہیں آنکھا جی پا ہمیں لوڈ ہے پا ہمیں نہیں ہے یہ آپ کا حق ہے آپ لیں گی وہ دے رہی الحمدللہ ان کو تو چھوٹے بھائی نے کہا جی میرا ہے تو آپ اپنا کوئی دونوں بھائی کر لیں وہ ساٹھ لاکھ کا تقریبا مکان ہے میں نے کہا جی میں نے نہیں سا لینا مجھے مکان لے کر دیں تو بڑا بھائی کہنے نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو مکان لے دیں گے وہ الحمدللہ ابھی مکان لیا نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک وہ ساٹھ لاکھ کا مکان ہے میرا حصہ اگر دیکھا جائے تو بیس بنتا ہے چلو بھائی کا بھی ڈال لیں تو تیس بنتا ہے گا مکان جو ابھی تک دیکھے ہیں وہ چالیس کا پنتالیس کا پچاس لاکھ کا مکان دیکھا ہے انہوں نے یہ چھوٹے بھائی کی بھی محبتوں کی پیار کی بات ہے اور بڑے بھائی کی محبت اور احسار کی انتہا کی بات ہے اور یہ نہیں کہ بڑے مالد اولد والے ہیں بڑے بھائی بھی وہ سرکاری ملازم ہیں لیکن یہ والدین کی تربیت اور ان کے دلوں میں اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کے جذبے کی بنا پر ہی ایسا ممکن ہے ویسا ممکن نہیں تو میرے بھائی یہ کچھ صورتیں ہیں جو ظلم کی ہیں وسیعت میں اور انتہائی حساس مسئلہ ہے اس معاملہ میں پوچھتے رہنا چاہیے اگاہی حاصل کرتے جو مسئلے کی بات کی سمجھ نہ آئے وہ اہل علم سے پوچھیں خطیب صاحب سے پوچھیں مدرس سے پوچھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم مرنے سے پہلے کوئی ایسا ظلم کر بیٹھیں جو ہمارے لی جہنم میں جانے کا باعث ہو آخر میں دوبارہ وہ دو حدیث سن لیں مفہوم اس کا سن لیں نبیل اسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ ساٹھ سال تک اہل خیر جیسے عمل کرتا ہے لیکن آخر میں وہ وسیعت کے اندر ظلم کر جاتا ہے انجام اس کا اس ظلم پر ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے کوئی شخص ستر سال تک ستر سال تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کام کرتا ہے لیکن آخر میں وسیعت میں وہ گڑھ بڑھ کر جاتا ہے زیادتی کر جاتا ہے تو یہ گڑھ بڑھ کرنا فَتَاجِبُ لَهُمَ النَّارِ اس کے لئے جہنم کو ضروری اور واجیب کر دیتا ہے اس یہ معاملہ بڑا حساس ہے اس کی حساسیت کو سمجھ کر اس کے بارے میں اچھی طرح آگاہی حاصل کر کے اپنے معاملات کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اللہ عز و جل سے دعا ہے ممالک مرحال پرہم فرمائے اللہ عز و جل ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ عز و جل اس میں کسی بھی قسم کے ظلم اور زیادت سے مالک الملک ہم کو محفوظ فرمائے اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی اطاف فرمائے اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اسی میں مرہ خاتمہ فرمائے دنیا آخرت کی رحمتیں بارکتیں آسانیاں عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين